السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تفسیر القرآن درس نمبر 3.3.2 سورہ یونس آیت نمبر 27 بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین قصبوا سیئیات جزاء سیئیت بمثلها اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے وَتَرْحَكُهُمْ ذِلَّةِ اور ان پر ذلت چھائی ہوگی مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاسِمْ انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا قَأَنَّمَا اُغْشِيَتُ عُجُوعُهُمْ انعامات بیان فرمائے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے چار اخروی احوال بیان فرمائے ہیں ایک جتنا گناہ ہوگا اتنی ہی سزا ملے گی اس قید سے اس بات پر تنبی مقصود ہے کہ نیکی اور گناہ میں فرق ہے کیونکہ نیکی کا سواب ایک سے لے کر سات سو گناہ تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھایا جاتا ہے اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور گناہ کی سزا اتنی ہی دی جاتی ہے جتنا گناہ ہو اور یہ اللہ کا عدل ہے دوسرا ان پر زلت چاہی ہوگی اس میں ان کی توہین اور تحقیر کی طرف اشارہ ہے تیسرا انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا چوتہ گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھام دیا گیا ہے ان کی روسنا ہی انہیں رسوا ہی کا یہ حال ہوگا خدا کی پناہ اسے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن مومن اور کافر چہروں ہی سے معلوم ہو جائیں گے رب فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم مجرم اپنے چہروں سے پیچانے جائیں گے اور فرماتا ہے کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے البتہ کئی مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے عذاب کی علامت لیے ہوئے ہوں گے جیسے پیشاوہ بکاری کے مو پر گوشت نہ ہوگا پیشاوہ بکاری بکاری کے مو پر گوشت نہ ہوگا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا بیووں میں انصاف نہ کرنے والے کی ایک کروٹ ٹیڑی ہوگی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے پاس دو بیویاں ہوں پھر ان میں انصاف نہ کرے تو وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک کروٹ ٹیڑی ہوگی یعنی بیویوں میں انصاف نہ کرنے والے کی ایک کروٹ ٹیڑی ہوگی تیسرا زکاة ادا کرنے میں بخل کرنے والے پر گنجہ سام مسلط ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکاة ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سام کی صورت میں کر دیا جائے گا جس کے سر پر دو نشان ہوں گے وہ سام اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا پھر اس کی باچے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اس کے بعد حضور پرون صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے وہ ہرگز اسے اپنے لئے اچھا نہ سمجھے بلکہ یہ بخل ان کے لئے برا ہے پھر اگلی آیت وَيَوْمَنَ اَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے ثُمَّنَ اَقُولُ لِلَّذِينَ اَشْرَكُوا پھر مشرکوں سے فرمائیں گے مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ تہرے رہو فَزَيِّلْنَا بَيْنَهُمْ فَزَيِّلْنَا بَيْنَهُمْ تو ہم انہیں مسلمان سے جدا کریں گے ثُمَّ وَقَالَ شُرَكَاؤُمْ مَا كُنْتُمْ يَا نَتَعْبُدُونَ اور ان کے شریکوں سے کہیں گے تم بیماری تم ہماری عبارت کرتے ہی نہیں تے پھر اگلی آیت فَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّ عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ تو ہمارے اور تمہارے درمیان گوائی کے لئے اللہ کافی ہے بے شک ہم تمہاری عبارت سے بے خبر تھے پھر اگلی آیت وَنَا لِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسِمْ مَا أَسْلَفَتْ وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ آمال کو جانچ لے گا وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے وَلَلَّا أَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ان کے سارے کڑے ہوئے شریک ان سے غائب ہو جائیں گے اس آیت اور اس کے جو تین آیت ہم نے پڑے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اٹھائے گا اور تمام مخلوق کو حساب کی جگہ میں اکٹھا فرمائے گا پھر مشریک ان سے فرمائے گا کہ تم اور تمہارے شریک اینی وہ بت جن کو تم پوچھتے تھے اپنی جگہ ٹہرے رہو یوں اللہ تعالیٰ مشریکوں کو مسلمانوں سے جدا کر دے گا اور جب مشریکوں سے سوال جواب ہوگا تو اس وقت یہ ایک ساتھ ایسی شدت کی آئے گی کہ بت اپنے پوجاریوں کی پوجا کا انکار کر دیں گے اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نہ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے نہ جانتے تھے نہ سمجھتے تھے کہ تم ہمیں پوچھتے ہو اس پر بت پرست کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تم کو پوچھتے تھے تو بت کہیں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ہمیں پوچھتے تھے یا نہیں ہم بہرحال تمہاری عبارت سے بے خبر تھے حسائل سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو قوت گویائی دے گا اور وہ اپنے پوجاریوں کی مخالفت کریں گے پھر فرمایا وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ عمال کو جانچ لے گا یعنی اس موقف میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے پہلے جو عمل کیے تھے وہ کیسے تھے اچھے یا برے مزر یا مفید مقبول یا مردود اور مشرکوں کو اللہ کی طرف لوٹائے جائے گا جو ان کے رب ہے اور اپنی ربوبیت میں سچا ہے اور مشرک جن بتوں کو اللہ کا شریک ٹہراتے تھے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے یا جو جوٹی باتیں مثلاً بتوں کا ان کی شفاعت کرنا گڑھتے تھے وہ سب باطل اور بے حقیقت ثابت ہوں گی پھر آیت نمبر انشاءاللہ اگلی درس میں پڑھیں گے وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی